بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کہا ہے کہ یوم شہدہ پولس بہادر جوانوں کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے صبحی وزیری داخلہ نے کہا کہ اگر کہیں اختلافات ہیں تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں گورنر بولوچستان نے کہا ہے کہ صبحی تعمیر و ترقی میں شہراؤ کا کولیدی کردار ہے چیز سیکرٹی بولوچستان نے کہا کہ صبحی حکومت سرمایہ کاری کے فیروہ کے لئے اقدامات اٹھا رہی ہے صبحی حکومت نے کمیشنر نظیر آباد آفیس میں ہونے والی بھرتیوں میں مبینہ بدنوانی کا نوٹس لے لیا کیسکو لیبر یونین کے زیر اتمام ملاعظمین کی تحفظ کے لئے کوئیٹر پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کیا گیا فارپا جنات چیسٹ اینڈ جنرل ہاسپیٹل میں داخل کانگو وائرس کا ایک اور مریض جانبہاق صبحی وزیر لائف ٹاپ اور ڈیری ڈیولپمنٹ نے ریلویس چیشن میں بارش سے متاسع ستر خاندانوں میں دیگر اشیاءی ضروریہ تقسیم کی اب خبر تفصیل کے ساتھ سردر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے کوئیٹر ائرپورٹ روڈ پر واقعہ سپورٹ کانپلیکس س دورہ کیا دورے کے مواقع پر گورنر بولوچستان سیگیز زہور احمد آغا وزیر اعلی بولوچستان بھی جام کمال خان بھی ان کے ہمراہ تھے سردر مملکت نے سپورٹ کانپلیکس سے تعمیر پر صبحی حکومت کے اقدامات کو سرہاتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے فیروب کے حوالے سے حکومت بولوچستان کے اقدامات انتہائی خوش آئین ہیں انہوں نے منصوبے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ منصوبہ کھیلوں کے فیروب میں مددکار ثابت ہوگا سردر پاکستان نے کہا کہ ڈیٹا کمان اینڈ کمیونکیشن سینٹر انتہائی اہمیت کا حامل نظام ہے اس سسٹم کے طے جدید پولیسنگ اور پابلک سروس کی جانب ایک اہم قدم ہے سردر پاکستان نے گزرشتہ روز ڈیٹا کمان اینڈ کمیونکیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا ان کے ہمراہ گورنر بولوچستان سید زہور آغا وزیر اعلی بولوچستان میر جام کمال خان سبائی وزیر داخلہ مریضی علی لانگو ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بھی موجود تھے اس موقع پر آئی جہ پولیس بولوچستان محمد طاہر رائے ہلال شجاد نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پولیس کا ڈیٹا کمان اینڈ کمیونکیشن سینٹر کے نظام کے ساتھ ڈی اے جیز اور ایس پیز کے علاوہ تھانوں سے بھی منسلک ہوگا وزیر اعلی بولوچستان میر جام کمال خان سبائی وزیر داخلہ مریضی علی لانگو اور دیگر نے یوم شہدائی پولیس کے موقع پر کہا کہ یوم شہدائی پولیس بہادر جمعانوں کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے شہدائی پولیس کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ شہدائی پولیس کی بے پناہ قربانیوں کے باعث صوبے میں امن و امان کی ستحال میں نمائیہ بہتری آئی ہے دہشتگردی کی خاتمے میں پولیس نے ہمیشہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا ہے صوبے کی عوام کی جان و مال کی تحفظ میں پولیس کا کردار اہم ہے آج ہم پولیس کے ان تمام شہدائی کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں سبائی وزیر داخلہ مریضی علی لانگو نے کہا کہ کچھ لوگ بلا وجہ اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اگر کہیں اختلافات ہیں تو شوائد کے ساتھ آ کر بات کریں ادار آئین کی روشنی میں ہی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام جمہوریت کے فروغ ملے اداروں پر بے بنیاد الزام تراشی سے پاکستان کا تشخص مجروح ہو رہا ہے ملکی اداروں پر ایسے بے بنیاد الزام لگانا ملک میں انتشار پھیلانے کے مترادف ہے انہیں معلوم نہیں اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے گورنبولوجستان سے یہ جہور احمد آغا نے کہا گورنبولوجستان سے یہ جہور احمد آغا نے کہا کہ ملک اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں قومی شہراؤں کا کلیتی کردار ہے شہراؤں کی تعمیر سے نہ صرف فاصلے کم ہو جاتے ہیں بلکہ مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچنے کے حوالے سے محفوظ سفر کی سہولیات میں محصر آ جاتی ہیں قومی شہراؤں کا جال بچھانا عوام کو محفوظ اور آرام دے سفر کی سہولیات فراہم کرنا موجودہ وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے بودھ کے روز نیشنل ہائیوی آثورٹی آفس کے دورے کے موقع پر کیا چیف سیکریٹی بلوچستان مدرنی آرانہ نے کہا کہ صوبائی حکومت سمیہ کاری کے فیروخ آئی ٹی شعبے کی ترقی اور ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو منبوانے کی بہتر مواقع فراہم کرنے کیلئے اقدامات اٹھا رہی ہے ان خیالات کے اظہار انہوں نے سپیشل ٹیکنالوجی زون آثورٹی سے متعلق ایک ویڈیو لینک اجلاس کی صدارت کتے ہوئے کیا اجلاس نے سیکریٹری انڈسٹری حافظ عبدالماجد سمیت دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی حکومت بلوچستان ایس ٹی زیڈ اے کو شہر کے قریب ارازی کے فراہم کے ساتھ ساتھ ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی چیف سیکریٹری نے متعلقہ سیکریٹری کو ہدایت کی کہ اس سلسلے میں ایس ٹی زیڈ اے سے رابطہ کی صوبہ حکومت نے کمیشنر آفیس نصیر آباد میں ہونے والی بھرتیوں میں مبینہ بد انوانی کا نوٹس لے لیا ہے صوبہ حکومت کو اطلاعات فراہم کی گئی تھی کہ کمیشنر نصیر آباد کی دفتر میں ہونے والی بھرتیوں میں میرٹ کی پامالی کی گئی ہے اور کمیشنر آفیس کے اہلکار مبینہ طور پر بد انوانی میں ملوث ہیں جسے لوگوں برخصوص نوجوانوں میں مایوسی اور بیچیں نہیں پائی جاتی ہے صوبہ حکومت کی ہدایت پر مدنازہ سپریٹینڈنٹ کو ٹیپٹی کمیشنر کولو آفیس ٹرانسٹر کر دیا گیا ہے اور کمیشنر آفیس میں ہونے والی بھرتیوں کے عمل کو روک دیا گیا ہے کیسکو لیبر یونین کی زیرے تمام حافظ اسمت اللہ سمیت دیگر کی قیادت میں اپنے مطالبات کے حق ملازمین کی تحفظ کے لئے کوئٹر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے بینرس اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر نارے در تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ مختلف ڈسٹر کی کیسکو کمپنی میں تین دنوں کے دوران نو لائن مین اور ایک ماہ میں چالیس ازائد لائن مینوں کی شہادت لمحے فکریہ ہے شہادت کی بڑھتی ہوئی وجہ لائن ستاف کی کمی اور کام کی زیادتی ہے اس لئے ستاف کی کمی کو دھوٹ کرتے ہوئے 33 فیسٹ ایمپلائزیشن کوٹے پر عمل کیا جائے اور ڈیویجن کو آدمی میار کے مطابق ٹی این پی اور پی پی ای فراہم کی جائے پی سی سی پوز پر پابندی لگائی جانے سمیت دیگر صحیحات کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا اور شہدہ کی تحقیقاتی ریپورٹ منظر عام پر لاکر ملوث اناثر کو سزا دینے کی مطالبہ بھی کیا گیا فاطمہ جنہ چیسٹ این جنر ہسپیٹل میں داخل کانگو کا ایک مریض انتقال کر گیا جبکہ کانگو میں مبتلا دو نئے مریض ہسپتال میں داخل کرا دیے گئے ہیں کانگو وائرس کا زیر علاج مریض صحت یابی کے بعد ہسپتال سے ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے ایم ایس فاطمہ جنہ ہسپیٹل ڈاکٹر نور اللہ موسیخیل نے بتایا کہ کانگو وائرس میں مبتلا پانچ مریض ہسپتال میں داخل ہیں دو روز قبل کانگو میں مبتلا پانچ مریض داخل کیے گئے تھے جن میں سے پشین سے تعلق رٹنے والا ایک مریض سناولہ دم توڑ گیا اور ایک زیر علاج مریض کو تندرسی کے باعث جسٹارٹ کر دیا گیا ہے کوئٹہ سے تعلق رٹنے والے دو نئے مریضوں کے داخلے کے بعد کانگو میں مبتلا مریضوں کے تعداد پانچ ہو گئی ہے صوبائی وزیر لائف توکوٹیڈی ڈیولپمنٹ حاجی مٹھا خان کارکر ٹیپٹی کمیشنر میر شہک بولوچی ہدایت اور اسیجن کمیشنر روحانہ غل کارکر کی نگرانی میں تحصیل دار عبدالسلام موسیخیل لیویز ہیڈکوارٹر انچارڈ بہار خان مندوخیل اور لیویز فورس کے ہمراہ ریلوے سٹیشن میں باعث سے متاسع ستر خاندانوں میں ٹینٹ کمبل چارپائی ووٹر کولر آٹا چائے پتی گھی چٹائی چاول اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں متاسع خاندانوں نے صوبائی وزیر اور ان کی ٹیم اور زلہی نظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ بارے سے جہاں بھی کوئی خاندان متاسع ہوا ہے اس کو بھی ضروریات کی تمام اشیاء فراہم کر رہے ہیں اب تک کے لئے تاہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ